حفاظ ذکر کرتے ہیں بطور کرامات وہ بالکل باطل اور جھوٹ ہے جس طرح کی ایک ولی کے بارے میں ایک کہہ رہتے ہیں کہ ہمارے جدہ امجد ہمارے جدہ امجد کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ اگر ان کی نظر کسی ہندو پر پڑھ جاتی تھی تو مسلمان ہو جاتا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تھا اسی لئے جب ہندو نکلتے تھے ہمارے جدہ امجد کے سامنے تو وہ پردہ لگا کے یعنی بھرکا نقاب پہن کر نکلتے تھے ہمارے بھائیوں یہ ممکن ہے اللہ تعالی کہہ رہا اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہے اس کو ہدایت دے اور یہاں ان کے جدہ امجد نظر بس پڑھ رہی ہے کہ مسلمان ہو جا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ایسے اگر ایک ولی وجود میں آ جائیں تو ایک سال کے اندر اب اس لئے انٹرنیٹ کے ذریعے اور ایسے ہی مختلف جگہوں پر پہنچنا اب آسان ہے پلین کے ذریعے اور ہم سب ٹکٹ بھی دینے کے لئے تیار ہیں ہاں بھائیوں تیار رہیں گے یا نہیں ہر ملک کے لئے ہر میسے اگر ہم میسے ہر کوئی ایک ملک کا ٹکٹ دے دے تو خلاص دو دن کا سفر کریں بس جا کے وہاں مارکیٹ میں یونرسٹیوں میں چکر لگائیں اور لوگوں سے بس ملاقات کر ایک سال کے اندر پورے لوگ مسلمان ہو جائیں ان کے سامنے سبحان اللہ انبیاء کرام رسول علیہم الصلاة فیل ہیں وہ رسول علیہم الصلاة جو مارے گئے پیٹے گئے بلکہ ان میں سے کتنے انبیاء کرام کو قدل بھی کیا گیا بہرحال بھائیو تو حکمت ایک یہی ہے یہ واضح کرنے کے لئے کہ ہدایت دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے نہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انسانوں کے اختیار میں ہے بلکہ ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے دوسرا فائدہ دوسری حکمت کہ ابو طالب کے موت کفر پر ہوئی وہ یہ ہے تاکہ یہ غلط فہمینا ذہنوں میں آئے کہ ابو طالب کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل ہوئی یا کامیابی تک پہنچی تاکہ بھائیو یہ ذہنوں میں غلط فہمینا واقع ہو کہ ابو طالب ہی کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہوئی اور اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل نہیں ہوتی اللہ تعالی یہ واضح کرنا چاہ رہا واللہ اعلم بالصواب کہ اللہ تعالی کی توفیق ہے اللہ تعالی کی مدد ہے اللہ تعالی کی عانت ہے اللہ تعالی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کامیاب کر کے رہے گا ایسے ہی اس لیے یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاندانی دعوت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف قریش کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنے خاندان کے افراد کے لیے بس نہ کی بلکہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے قَافَتَلْ لِلنَّاسِ تمام بغیر ستنا تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے خوشخبری دینے کے لیے درانے کے لیے ایسے ہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَلْ لِلْعَالَمِينَ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے یا سارے جہانوں میں رحمت بنا کر بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے یعنی آپ کی رسالت ایک ہندو پر فرض ہے کہ وہ قبول کرے اور آپ کو اپنا رسول مانے ایک عیسائی ایک کرچن ایک عیسائی ایک یہودی ایک مجوسی ایک بیدین تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے نہ مانیں دوسری بات ہے نہ مانیں نہ مانیں وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رسول بھیجے گئے ہیں اور بھائیوں عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد یہ رسول ہیں لیکن ان کی رسالت صرف عربوں میں تھی یعنی صرف عربوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور یہ نہائیت ہی بری طرح پھر پھس گئے جب انہوں نے یہ بات کہے اس لئے کہ یہ رسول جس کو مان رہے کی رسول ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں وہ رسول ہیں اللہ نے بھیجا تھا لیکن آگے کہتے ہیں صرف عربوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اتنا تو مانتے ہیں آدھی بات تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسول تھے بعد کی بات ہے کہ وہ صرف عربوں کے لیے تھے یا غیر عربوں کے لیے بھی تھے آپ مانتے ہوگی اللہ کی رسول تھے ہاں مانتے ہیں تو وہ رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ میں صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں میں صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے لئے ہمیں رسول بنا کر بھیجا جساں کی آیتوں کا بھی ذکر آیا ایسے آپ نے اپنی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ذکر کی وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاسَ وَبُعِثُتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَةَ کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ اپنے قوم میں بھیجے جاتے تھے اپنے قوم کے لئے خاص رسول یا نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے لیکن مجھے اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے تو بھائیو ان پر یہ رد ہے تیسرا فاجہ بھائیو یہ ہے العبرت بالخواتین یعنی کامیابی اور ناکامیابی خاتمیں یعنی موت سے جڑی ہوئی ہے کامیابی اور ناکامیابی جنت یا جہنم یہ بھائیو موت سے اس کا مسئلہ جڑا ہوا ہے تو اگر کسی کی موت بھلائی پر ہوئی خیر پر ہوئی کلمت لا الہ الا اللہ پر ہوئی اور ایسے ہی اسلام پر ہوئی تو وہ پھر کامیاب ہے انشاءاللہ اور اگر اس کی موت شرک پر ہوئی کفر پر ہوئی برائیوں پر ہوئی فسق و فجور پر ہوئی تو ایسے ہی اس کا وہی مانا جائے گا بھی معنی یعنی اپنی بات اور واضح کر رہا ہوں ابو طالب زندگی بھر مشرک رہے اگر وہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے تو اسی سال برس یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے جو بھی انہوں نے عمال کیا شرک کیا وہ تمام وہ گناہ ماف ہو جاتے اور لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا اور یہی دیکھا جاتا کہ وہ مسلمان ہو کر منہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نہیں اسی سال تک مشرک تھے کفر میں لگ پت تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے تواف کرتے تھے سجدہ کرتے تھے تو بھائیو ایک مسلمان کو ہمیشہ برابر ڈرتے رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو اس کی موت شر پر برائی پر کفر پر شرک پر ہو اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو برابر مسلسل اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے رہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یہ ترمیدی اور نسائی کی روایت ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اے دلوں کو پھیرنے والا ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ ایسا ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کی روایت امام بخار امام مسلم کرتے ہیں اس حدیث کے آخری میں ہے اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ الْجَلَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا دِرَاع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ اللہ کی عبادت ہی میں لگے ہوتے ہیں جب ایک ہاتھ کا فاصلہ یعنی آدھا میٹر باقی رہتا ہے اس میں اور جنت میں تو پھر وہ اہلِ نار جہنمیوں کا راستہ اختیار کر کے جہنمیوں کا کام کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد اسی پر موت واقع ہوتی ہے اسی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بالمقابل کچھ ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا کچھ ایسے بھی ہیں جو برائی کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور شرک بھی کرتے رہتے ہیں کفر بھی کرتے رہتے ہیں پھر جب ایک ہاتھ باقی رہتا ہے یعنی آدھا مٹر تقریباً باقی رہتا ہے ان میں اور جہنم کے درمیان اللہ تعالی توفیق دے دیتا ہے راہ حق پر آ جاتے ہیں اسلام پر آ جاتے ہیں کلمہ توحید پر آ جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر اسی پر موت واقع ہوتی ہے اسی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اسیری میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام عمر بن ثابت یہ بنو عبدالعشحل خاندان کے ایک مشہور فرد تھے کافی کوشش کی گئی ان کے ساتھ کہ اسلام قبول کریں اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا غزوے احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں نکلے اسیریم فو اللہ نے توفیق دی لا الہ الا اللہ پڑھ کر ننگی تلوار لے کر وہ بھی میدان جنگ میں داخل ہو گیا اور پھر لڑتے رہا یہاں تک کہ اس کو مشرقین نے قتل کر دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچائی گئی تو آپ نے کہا انہو لمن اہل الجنہ کہ یہ جنتی ہے جبکہ ایک سجدہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لڑا اور پھر شہید ہو گئے بغیر ایک سجدہ کیے ہوئے اللہ تعالی اس سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالی خوش ہو گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا یہ مسنت امام احمد کی یہ ایک صحیح روایت ہے یہ تیسرا فائدہ تھا چوتھا فائدہ اس واقعے میں بھائیو یہ ہے کہ آباؤ اجرات کے راستے اور ان کے طریقوں کی تقلید اتباع یا ان کے راستوں پر جم جانا بے حد انسان کے لئے مزر ہے اگر وہ شریعت کے موافق نہیں چل رہے ہیں تو آباؤ اجرات کی تقلید کرنا ایک انسان کے لئے بے حد مزر ہے تیسرا فائدہ بھائیو کیا کہ ایک انسان کے لئے آباؤ اجرات کی تقلید کرنا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں ہیں وہ حق پر نہیں ہیں تو یہ بے حد مزر ہے بے حد نقصان دینے والی چیز ہیں ایک اہم جو شبہ تھا کافروں کا مشرکوں کا اور یہ شبہ عام تھا تمام مشرکوں کا یہ شبہ ایک عام تھا تمام مشرکوں کا اپنے انبیاء اور رسول کے ساتھ کہ جب بھی وہ انبیاء کرام وہ رسول علیہ السلام کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ شرک سے توبہ کرو تو کیا کہتے تھے انا وجدنا آبائنا على امہ وانا على آثارهم مختدون انا وجدنا آبائنا على امہ وانا على آثارهم مختدون یا ہم نے اپنے آبائو اجداد کو ایک راستے پر پایا ہم انہیں کی اختیداء کرتے رہیں گے یا ہم بھی انہیں کی ترہ ہدایت پر ہیں اس لئے ابن القیم رحمه اللہ نے کہا وما على العبد اضر من ملک العادات له وما عارض الکفار الرسول الا بالعادات المستقر الموروثة لهم عن الاسلاف الماضیين کی سب سے زیادہ نقصان دے چیز جو ہے ایک انسان کے لئے وہ آبائو اجداد کی تقلید آبائو اجداد کے رسم و رواج کو ترجیح دینا یہی آفت بھائیو آج بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جب بھی ہم کسی بھی مسلمان بھائی کو ہم نصیحت دیتے ہیں شرک سے کہتے ہیں توبہ کرو بدعاتوں سے توبہ کرو تو سب سے واضح جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ارے ہمارے آبائو اجداد بھی اسی راستے پر تھے ہمارے معاشرے میں یہی بات پائی جاتی ہے اور کیا یہ سبھی غلط ہیں کیا یہ سبھی باطل پر ہیں آپ یہی جو سعودیہ عرب سے آئے ہیں آپ ہی صحیح دین سمجھتے ہیں ظاہر بات ہے سعودیہ عرب ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یعنی مکہ میں اور پھر مدینہ میں پہنچے تو ظاہر بات ہے یہاں کے لوگ اوروں سے بہتر دین سمجھ رہے ہیں بہرحال لیکن یہ شبہہ اس طرح وہ پیش کرتے ہیں بھائیو جو یہ شبہہ قدیم ہیں اور یہی شبہہ کے وجہ سے یہی آباؤ اجداد کی تقلید یہی آباؤ اجداد اور اپنے لوگوں کے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہوئے بہت سے لوگ حق سے ہدایت سے محروم ہیں ایک اہم سبق بھائیو اس میں یہ ہے کہ جہنم کا عذاب نہائیت ہی شدید اور سخت ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو جہنم سے بچائے اے رب العالمین ہم سبھی کو جہنم سے بچائے اے اللہ اے رب العزت اے رب العالمین ہم سبھی کو جہنم کے آگ سے بچائے اے اللہ اے رب العالمین اے رب العزت ہم سبھی کو جہنم کے آگ سے بچائے یہ عذاب بھائیو نہائیت ہی سخت اور شدید ہے غور و فکر کے نے ابو طالب کے بارے میں آیا کہ یہ سب سے حلکہ عذاب جہنم میں انہی کو ملے گا سب سے حلکہ عذاب دو جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولے گا یہ سب سے حلکہ ہے ہمارے بھائیو ہمیں اس کے بعد گھمن یا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رسول مان لیا اگر اس کے بعد جہنم میں بھی گئے تو ہمیشہ ہمیں اس کے لئے تو نہیں رہیں گے ہمارے بھائیو ایک جھڑکا جہنم میں ایک جھڑکا جہنم کا دنیا کی تمام لذتوں کو بھلا دے گا نعمتوں میں پلا ہوا اس شخص کو لائے جائے گا جو جہنمی ہوگا تو اس کو جہنم میں ایک مرتبہ ڈالا جائے گا ایک مرتبہ ڈبایا جائے گا اور نکالا جائے گا یہ شخص بھائیو جو سب سے زیادہ نعمت میں پلا ہوا تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ لذتیں نعمتیں اس نے حاصل کی تھی دنیا میں یعنی اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا اب تصور کیجئے اس کے بعد کتنے پیسے ہوں گے بلینوں بلینوں ہوں گے جو جو چاہا کیا جو مرضی ہے